بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جی ایف سیمٹین تھنڈر نے دنیا کے کئی ممالک کو اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنی طرف راغب کر لیا ہے ان ممالک میں سیلنکا مروکو مصر سعودی عرب ازربائیجان زمباوے نائجیریا ایران ملیشیا میانمار لیبنان الگیریا آرجنٹینہ پلجیریا قطر اور یوروگائی شامل ہیں کیونکہ یہ تیارہ سستہ اور اپنیشنل صلاحیتوں سے ملہ مال ہے اور پھر 27 فروری کو بھی دنیا نے جی ایف سیمٹین تھنڈر کی صلاحیتوں کو دیکھ لیا جبکہ ملیشیا کے بارے میں بات کرتا چلوں کہ بارتیوں کو بڑا گماند تھا کہ ملیشیا بارتی کھٹارا لسی اے تیجس ہی خریدے گا لیکن پاکستانی جی ایف سیمٹین نے تو بارت کی بینڈ بجا دی تھی وہ چیز بھی ملیشیا نے دیکھی ہوگی اور ایک بات اور کہ 27 فروری 2019 کو اپنا تیجس بھی آگے لے آتے ازما لیتے جی ایف سیمٹین سے مقابلہ کروا لیتے مک ٹوئنٹی ون کی جگہ اسے محاذ پر بیج دیتے اس کی پہلی فلائٹ 4 جنوری 2001 کو ہوئی تھی 17-18 سالوں میں تم لوگوں نے اسے اس قابل ہی نہیں بنایا اور نہ ہی اس قابل سمجھا کہ وہ جی ایف سیمٹین کا مقابلہ کر سکے اور خواب دیکھتے ہو کہ کوئی اور ملک اس تیارے کو آپ سے خریدے جبکہ اب تم لوگوں کی یہ غلط فہمی بھی ختم ہو گئی ہے کہ ملیشیا تم سے تیجس خریدے گا عمران خان صاحب ملیشیا ایسے نہیں کہ وہاں سے ڈیل کر کے آئے ہیں کہ جتنا تیل بارل خریدتا تھا اتنا پاکستان بھی خریدے گا تاکہ ملیشیا کی معاشیت مستقم رہے اور یقین ملیشیا پام آئیل کے بدلے پاکستان سے جی ایف سیمٹین بلوک 3 خریدے گا اور کیوں نہ خریدے جی ایف سیمٹین دنیا کے ٹاپ تیاروں کم قابلہ کرتا ہے یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جی ایف سیمٹین کی مقبولیت کا مو بولتا ثبوت ہے اس تیارے کا دنیا کے تیاروں کے ساتھ موجود ہونا کوئی عام بات نہیں ہے یقینا یہ دیکھ کر بارتیوں کی راتوں کا سکون ختم ہو گیا ہوگا جس طرح جی ایف سیمٹین دنیا کے ٹاپ تیاروں کے ساتھ موجود ہے کیا بارتی تیجس اس قابل ہے کہ وہ اس طرح ان تیاروں کے ساتھ پرواز کر سکے جی ایف سیمٹین کا مصر میں موجود ہونا بھی بارت کے لیے پرشان کن بات ہے کیونکہ قطر کی طرح مصر کے پاس بھی رافیل اور میراج دو ہزار موجود ہیں جو کہ بارتی ائر فورس کے پاس بھی موجود ہیں اور یقینا آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آگی ہوگی کہ جی ایف سیمٹین کا قطر اور مصر میں موجود ہونا کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے دوستو آج کے لیے تنا ہی نیس ویڈیو پھر ملتے ہیں اللہ حافظ